یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روح زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت ہوا کے پتن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاہ دوسری وقت پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے تھے جب یہ دونوں جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح یہودہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا تو قابیل اس بات پر رضا مند نہیں ہوا کیونکہ ایک لیمیہ یہودہ سے زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا کہ اللہ کا حکم علیہ السلام تم یہ بات مان لو اکلیمیہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لئے وہ تمہاری بہن ہے اس کے ساتھ تمہارے نکاح نہیں ہو سکتا مگر قابل اس بات پر اڑا رہا پلاخر حضرت عدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو جس کے قربانی قبول ہو جائے گی وہ اکلیمیہ سے نکاح کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے اور آسمان سے ایک آگ آتی اور نکھا جاتی جو ایک وجہ بنتی کہ اس کی قربانی قبول ہو چکی ہے دوستو ایک بات ذہنشین کر لیں کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئے لڑکی کے روایت میں دو نام ملتے ہیں ایک غازہ اور دوسرا جہودہ واللہ والم خیر قابل کھیتی بڑی کرتا اور حابیل جانور پالتا تھا چنانچہ قابل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت تازہ میڈا قربانی کے لئے ایک پہاڑ پہ رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس سے قابل کی دل میں حابیل کے لئے غصہ حسد اور بوس پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے حابیل نے قابل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پریزگاروں کی قربانی کو قبول کرتا ہے اگر تُو میرے قتل کے لئے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں قربانی دیکھ کر دونوں بھائی حضرت عادم علیہ السلام کے پاس آئے قربانی کی ساری رودات سنائی حضرت عادم علیہ السلام نے فرمایا اے قابل تیری بین اکلیمیا اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام قابل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اکلیمیا اس کے نکاح میں نہیں آسکتی اس لئے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا اس دوران حضرت عادم علیہ السلام مکہ چلے گئے تو ایک دن قابل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آرہا تو اس لئے نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر دے مارا اور وہ جانور مر گیا یہ ترکیب دیکھ کر حابیل نے اپنے بھائی قابل کی ساتھ یہی کیا زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر ڈالا حابیل کی قتل کے بعد قابل یہ سوچ کر بہت پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے یہ روح زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مراہ ہی نہیں تھا اس لئے قابل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کے لاش کا کیا کرے چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنے پیٹ پر لات کر در در پھرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو قوے بیجے وہ دونوں آپس میں لڑے اور ایک قوے نے دوسرے قوے کو مار ڈالا پھر زندہ قوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑا کھدا اور اس میں مرے اور قوے کو ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی قوے کو دیکھ کر قابل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس قوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا اس طرح قابل کو معلوم ہوا کہ حابل کی لاش کو زمین میں گڑا کھود کر دفنا دینا چاہیے چنانچہ اس نے گڑا کھدا اور اس میں اپنے بائی کی لاش کو دفنا دیا جب حضرت عظم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے تو حابل کو نام پا کر اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا لوگوں سے پوچھنے لگے کسی نے جواب دیا کہ حابل کچھ دنوں سے ناملوم کہاں چلا گیا ہے حضرت عظم علیہ السلام نے حابل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب تار کر دیا شب و روز حابل کی غم میں رہنے لگے ایک وقت آپ نے خواب کی آلت میں دیکھا کہ حابل علی قیاس علی قیاس اے پیدر اے پیدر بکار رہا ہے حضرت عظم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زارو قدار رونے لگے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت عظم علیہ السلام اور حضرت حوا کو حابل کی قبر پر لے گئے حضرت عظم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کو کھود کر حابل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور خون سے آلودہ ہو رہا ہے یہ عالت دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لاکر دفن کر دیا اس وقت آپ علیہ السلام کی کافی اولاد تھی جن میں سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا روایت میں ہے کہ جب حابیل قتل ہوئے تو سات دن تک زمین میں زلزلہ رہا حابیل جو بہت خوبصورت تھا بائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین ادم چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آگا کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجہ اور پرستش کرتا ہے لہذا تم بھی آگ کی پوجہ اور پرستش کیا کرو چنانچہ قابل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی اور وہ زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں جائے گا حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کا ایک عذاب کا ایک حصہ اور گناہ قابل پر بھی ہوا کیوں کہ اس نے سب سے پہلے قتل کیا اور اس کا طریقہ ایجاد کیا قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرکی حالت میں اپنے لڑکے کے آتوں مارا گیا کسی بے گناہ کو قتل کرنا یعنی خون ناحق بہانا بہت بڑا جرم ہے قابل نے غصہ حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بائی حابیل کو قتل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ حسد غصہ اور بغض انسان کیلئے کتنی بلی اور خطرناک قلبی بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہو و نہ زمین میں فساد کھلایا ہو تو غیا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے تو غیا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی واللہ و عالم